بڑی خبر ہے ایک اور ایک بڑی ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ ہے شامیوند قریشی صاحب کی رہائی اور ان کا نیا مشن اور بڑی خبر ہے صفایہ فوج کے اندر نو مئی کے بعد بڑے پیمانے پر کاروائیاں جاری ہیں اور بہت زیادہ صفایہ ہو رہا ہے وہاں پر ظاہر ہے وہ صفایہ عمران خان صاحب کے لئے اچھی خبر نہیں ہے عمران خان صاحب کے لئے پریشان کن بات ہے اور پریشانی مجھے بھی لگی ہوئے اس وقت کیونکہ لائٹ نہیں ہے بھائی بجلی گئی ہوئی ہے آج شام کو طوفان آندھی بارش جالہ باری لاہور میں اور اس کے بعد سے فیڈہ ٹرپ کر گئے اور لائٹ نہیں آ رہے پورے شہر میں دھیرہ چاہیا ہوا ہے ہم بھی جنریٹر پر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں اور جنریٹر پر ظاہر ہے چھوٹا سا جنریٹر دفتر کا اس میں ایسی نہیں چلتا تو گرمی ہے پسینہ بھی آ رہا ہے لیکن بارحال آپ تک باتیں پہنچا نہیں ہیں گپ شپ لگانی ہے تو اس کے لئے پھر آگر بیٹھ گئے گرمی برداشت کر رہے ہیں اور آپ بھی گرمی برداشت کر رہے ہوں گے کہیں بارش ہوگی کہیں گرمی بارحال صورتحال جو ہے نو مئی کے بعد ایک جو کہا جاتا تھا کہ نو مئی کے بعد پاکستان مختلف پاکستان ہے وہ والا پاکستان نہیں ہے جس پاکستان میں ہر ادارہ عمران خان صاحب کے لاد اٹھایا کرتا تھا نو مئی کے بعد لادلے نے ایسا کیا ہے کہ لاد اٹھانے والے جو ہیں وہ دور ہٹ گئے بھاگ گئے اپنے آپ کو بچانے لگ گئے تو اب نو مئی کو عمران خان صاحب گرفتار ہوئے جلاو گھیرا ہوا فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے کور کمانڈر ہاؤس جلایا گیا اس میں کور کمانڈر لاہور وہ دائرہ ان کے خلاف کاروائی ہوئی ان کو کھڑے کھڑے ہٹا دیا گیا تھا اور خبر یہ تھی کہ جب جتھے جو عمران خان صاحب کے تیار کی ہوئے وہ کور کمانڈر ہاؤس میں جب جلاو گیا رہا کر رہے تھے گھس گئے تھے تو اس وقت جی ایش کیو نے پوچھا کہ جن کو روکا کیوں نہیں گیا تو جی ایش کیو کو یہ بتایا گیا کیونکہ کور کمانڈر آرمی چیف میرا خیال ہے قطر گئے ہوئے تھے ملک سے باہر تھے تو بتایا یہ گیا کہ جناب کور کمانڈر صاحب نے منع کیا تھا ہم نے جب ان کو بتایا کہ جی لوگ آ رہے ہیں جب ایم پی چویک پوسٹوں پر یا جب انٹیلیجنس ریپورٹس تھیں کہ یہ لوگ اناؤنس کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ چلیں کور کمانڈر آؤس اور جب کور کمانڈر صاحب سے پوچھا گیا کہ ان کو روکنا ہے بلکہ کہا گیا کہ ان کو روکنا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں روکنا نہیں یہ اپنے لوگیں آنے دیں تو اس کے بعد جب یہ میسج گیا تھا کہ جی اس طرح ہوا اور اس لیے نہیں روکا گیا تھا کور کمانڈر صاحب نے منع کیا تھا تو اسی وقت کہا گیا تھا کہ جی کور کمانڈر صاحب کے آرڈر نہیں لینے اب کسی نے اور پھر ظاہر ہے اس وقت کہیں اور سے آرڈر آ رہے تھے جی ایچ کیو سے اور پھر ایک یا دو دن میں نئے کور کمانڈر بھی آ گئے تھے اور اس کے بعد کور کمانڈر صاحب جو ہے لاہور والے جو اس وقت تھے نو مئی والے ان کو ان کے خلاف پھر کاروائیوں شروع ہو گئیں ظاہر ہے وہ جو کاروائی ہوتی ہے فوج کے اندر کور مارشل کے تحت کے طرف معاملات بڑھتے تو اکیلے نہیں ہیں اب جو خبریں آ رہی ہیں ابھی اس وقت کل سے فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس بھی چل رہا ہے تو اس میں صورتحال ظاہر ہے جو کچھ ہوا اس کو جو کمان ہے فوجی وہ اپنے فارمیشن کمانڈرز کو بریف کرے گی کور کمانڈرز کا اجلاس تو ہو گیا تھا بتایا جائے گا کہ کیا ہوا ہے کس طرح ادارے کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی بیسیکلی تو منصوبہ یہی تھا نا اور ابھی بھی عمران خان صاحب اسی امید پر بیٹھے ہوئے کہ میرے کرن ارجن آئیں گے اندر سے کچھ ہوگا وہ کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ آئندہ چند ہفتوں کے دو 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 ہفتوں میں تین ہفتوں میں دیکھیں گے صورتحال بدل جائے گی تو نولا صاحب کی خبر ہے وہ کہتے ہیں کہ مقبول جان صاحب جو چلے گئے تھے اب وہ واپس آ رہے ہیں اٹھارہ جون تک نولا صاحب کا بقول کہ ان کی واپسی کا تیہہ ہوا ہے اور وہ ہی سمجھ رہے ہیں کہ دو تین ہفتوں میں معاملات بہتر ہو جائیں گے ساری صورتحال ٹھیک ہو جائے گی عمران خان صاحب کے لئے سارے راستے صاف ہو جائیں گے تو ظاہر ہے یہ اب کیمیکل لوچہ ہے نا دماغی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ان لوگوں کے دماغ کی کچھ ہمارے دوستی ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ پھئی کیسے ٹھیک ہوگا جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کور کمانڈر لاہور اکیلے نہیں ہیں کئی اور کئی اور سینئر اور جونئر افسران ان کے خلاف کاروائی شروع ہو چکی ہوئی ہے وہ جو عمران خان صاحب کا ایک بنصوبہ تھا فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کایا جو عمران خان صاحب کے لیے وہاں کچھ نہ کچھ کر رہے تھے کیونکہ نو مئی کا اصل منصوبہ تو یہ تھا نا کہ یہاں سے حملہ کرے گی پبلک جا کر اور اندر سے حملہ ہوگا اور ادھر نواز شریف کے گھر پر حملہ ہو جائے گا ونیڈی ایش مارڈل ٹاؤن پر تو وہاں سے مسلم لیگ نون کے لوگ نکلیں گے تو خانہ جنگی کی صورتحال ہوگی اور پھر ٹیک اور کر لیا جائے گا جنرل عاصم مونیر پھر آرمی چیف نہیں رہیں گے یہ منصوبہ تھا نا بڑی بغاوت کروانے کا منصوبہ تھا لیکن ضائع ہے پاکستان کی فوج کوئی سودان جودان کی فوج تو ہے نہیں کہ وہاں پر اس طرح لڑائیاں ہوں اور بارانگ صورتحال کو کنٹرول کر لیا گیا تو جب خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کور کمانڈر لاور اکیلے نہیں ہیں بہت سے اور افسران جو ہیں سینئر اور جونئر افسران ان کے خلاف بھی کاروائیاں شروع ہو چکی ہوئی ہیں بڑے پیمانے پر صفایہ وہ جو کہتے ہیں نا تطہیر کا عمل ہو رہا ہے اصل میں جو ظاہر ہے بیچ بوئے گئے تھے عمران خان پروجیکٹ کے لیے اب وہ کانٹے انہوں نے اس میں سے پھل تو دیا نہیں اس میں کانٹے دینا شروع کر دیا اپنوں کو زخمی کرنا شروع کر دیا تو وہ اس کو جڑوں سے اکھارنے جڑ سے اکھارنے کا جو ہے وہ بلطوبہ چل رہا ہے اب عمران خان صاحب اور یا مقبول جان صاحب یا اس طرح کے ان کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھے دن آئیں گے اچھے دن آئیں گے والا وہ جو کیا نام ہے انہوں کا نیازی صاحب عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب انہوں نے کہا ہے نا اچھے دن آئیں گے تو بھئی اچھے دن اس طرح نہیں آتے یہ کوئیتا ہے نا کوئی بھئی کرما ہوتا ہے نا بھئی اگر آپ نے بویا ہے کی کر تو ظاہر ہے اس سے کانٹے ہی نکلیں گے نا اس پر بیری تو نہیں ہوگی بیر تو نہیں ہوگی اس پر پھول تو نہیں لگیں گے حالانکہ کی کر کے پھول ہوتے ہیں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں پیلے گلگ گئے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جب وہ دھرتی پر آ جاتے ہیں نا گر جاتے ہیں اور بڑا خوبصورت پیلی سی دھرتی ہے بڑا خوبصورت سماع ہوتا ہے تو لیکن بہرحال کی کر تو کی کر ہوتا ہے کی کر سے تو آپ نے کوئی اور پھل تو نہیں لینا تو عمران خان صاحب کے لیے اسی طرح بوئے گئے سے کانٹے تو کانٹے ہی ہو گئے تو وہ کانٹے صاف کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اب دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا شاہ محمود قریشی صاحب گیارہ مئی کو گرفتار ہوئے تھے گیارہ مئی کا مطلب ہے کہ جی بیس دن ایک ہو گئے اور بیس دن کے بعد آج ہم بات کر رہے ہیں چھ بیس دن چھ بیس دن کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب رہا کر دئیے گئے پہلے بھی عدالتیں ان کو رہا کرتی تھی لیکن ان کو ایم پیو کے طرح دوبارہ نظر بند کر لیا جاتا تھا تو رہا کر دئیے گئے رہائی کے بعد قریشی صاحب نے جو قریشی صاحب پر میں باد میں آتا ہوں سچ ایک اور معاملہ معاظرت کے ساتھ ایک اور معاملہ یہ جو میں نے گزارش کی نا عمران خان صاحب اپنا فوج کے اندر جو صفائی ہو رہی ہے یہ صفائی عمران خان صاحب کے لیے ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کی جو سپورٹ تھی اس طرح کی جو سیاسی اداروں کے اندر سیاسی سپورٹ وہ تو نہیں ہونی چاہیے نا تو وہ ایک تو ختم ہو رہی ہے دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کی لیے کیلئے رشاڑہ ہے کہ ہم نے اگر اپنے آپ کو کمانڈر کو قانون کے کٹڑے میں کھڑا کر دیا ہے ہم نے اگر اپنے دیگر تو آپ کو بھی ریایت نہیں ملنی عاصف زرداری اور نواز شریف صاحب نے اتنا ضرور کیا کہ یار یہ سیویلین ایک لیڈر ہے عمران خان صاحب بنے تو لیڈر ہوئے ہیں نا ہیں کہ نہیں ہیں ان کا آرمی ایک تحت ٹائل نہیں ہونا چاہیے ملٹری کوٹ میں ٹائل نہیں ہونا چاہیے ان کو سیویلین عدالت اسے ٹائل ہو اس پر خبر تھی عمران شفقت صاحب کی آپ کے سامنے میں نے بھی رکھی تھی عمران شفقت کی کوئی کوئی کر کے تو اس پر کہا گیا ٹھیک ہے جی آپ کے اگر عدالتیں اس قابل ہیں ان کو سزا دے سکتی ہیں تو بسم اللہ ہمیں کیا ہے دے دیں اب عمران خان صاحب اگر ملٹری کوٹ سے بچنا ہے عمران خان صاحب نے تو انزاد دہشتگردی کی جو عدالتیں ان کے اوپر ہیں اگر یہ فری اینڈ فیر ٹائل کریں گی عمران خان کے اگینسٹ تو پھر عمران خان ملٹری کوٹ سے بچ سکتے ہیں آج رانت ساناولہ نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی دیکھیں یہ یلغار تھی حملہ تھا بغاوت تھی فوج کے اوپر ظاہر ہے جو یلغار کرنے والے حملہ کرنے والے سیاسی لوگ نہیں ہوتے تو ان کے ساتھ فوجی قوانین کیونکہ یلغار فوج کے اوپر کی گئی تھی تو فوجی قوانین کے یا فوجی ملٹری ایکٹ کہتا ہے تو ان کے خلاف کاروائی ہوگی ایرمی ایکٹ کہتا ہے ایرانت ساناولہ صاحب کہہ رہے ہیں جو میں نے ساری صورت آل کے بات کی کہ زرداری صاحب نے اور انہوں نے جب معاملہ اس حد تک تھنڈا کر دیا کہ ایران خان کو کم از کم ملٹری کورٹس میں نہ ٹرائل کیا جائے اگر وہ آمادہ بھی ہو گئے تو پھر یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں تو پھر پتا چلا کہ جناب وہ کنڈیشنل ہے کنڈیشن کیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایران خان صاحب کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی ہو کوئی رگڑا جائے یہ جو ہو رہا ہے کہ پہلی سماعت پر ہی انویسٹیگیشن کے لیے لوگوں کو پیش کرتی عدالت میں اور عدالت بری کر دیتی ہے یاسمین راشد صاحبہ کا والا اگر اس طرح ہوا تو پھر کیا ملٹری کورٹس کے علاوہ کوئی آپشن ہے تو اس میں لا جواب ہیں زرداری صاحبی اور نوازشریف صاحبی کے نہیں پھر تو کوئی آپشن نہیں ہے تو عمران خان صاحب کو اگر انزاد دہشتگردی کی عدالتوں نے جو ٹھیک وارا ٹرائل ہوتا ہے جو صحیح وارا ٹرائل جس میں نا عمران خان کے ساتھ جاتی ہو اور نا عمران خان صاحب کی سائیڈ لی جائے وہ ہوا تو پھر عمران خان ملٹری کورٹس سے بچ جائیں گے ادروائز عمران خان صاحب کا کورڈ مارشل ہو جائے گا کیونکہ یہ اندر سے بغاوت کروانے کا تھا پھر اندر سے لوگ ملے ہو اور پھر باہر کے سیویلین ملے ہو تو پھر سعید چودری صاحب کے بقول کہ پھر کورڈ مارشل سیویلین کا ہو سکتا ہے اگر سیویلین فوجیوں کے ساتھ مل کے کوئی بغاوت کرنے کی کوشش کریں تو یہ پوائنٹ میں بھول گیا تھا تو میں نے کہا پہلے یہ بتاؤں اس کے بعد شامعون قریشی شامعون قریشی صاحب ان ساری چیزوں سے واقف ہیں ان کو اندازہ ہے کہ کیا ہوا ہے اندر بیٹھے ہوئے تھے لیکن قریشی صاحب اندر وہ کہتے ہیں جی میں کہہ دے تنائی میں تھا نہیں تھے کہہ دے تنائی میں قریشی صاحب کو اندازہ تھا کہ کتنا بڑا معاملہ ہو گیا قریشی صاحب نے بہتر سمجھا کہ میں اندر رہوں باہر رہوں گا ریزسٹنس ہوگی کوئی اور ٹیز ہوگی تو مسئلہ ہو جائے گا اس وقت میرا خیال ہے آخری سے شامعون قریشی صاحب جو قید میں تھے اس کے علاوہ تقریبا تقریبا اس لیول کی لیڈرشپ ہے وہ رہا ہو چکی ہے جو براہ راست ملوث تھے حملوں میں جس طرح پنجاب کی لیڈرشپ ہے وہ رہا نہیں ہوئے باقی جو ریڈرشپ ہے جس طرح اپنا فواد چودری ہو گئے اسد عمر ہو گئے یہ سارے رہا ہو چکے ہوئے تو قریشی صاحب میرا خیال ہے اس پائے کے آخری بندے تھے جو اندر تھے وہ اب رہا ہو کر آ گئے ظاہر ہے قریشی صاحب کوئی مضائمتی کردار ہے نہیں شامعون قریشی صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہے اور آپ کو تو ریمنٹ ڈیویس والا ڈراما تو یاد ہوگا جو قریشی صاحب نے کیا تھا تو وہ حالانکہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ ریمنٹ ڈیویس کو چھڑوانے کے لیے عدالت کے اندر کون بیٹھا ہوا تھا کون تھا فوجی افسر بیٹھا ہوا تھا ان کے نام نہیں لیے جی حاصل سرداری نے کروا دیا تو قریشی صاحب دگڑگی پر جو وہاں سے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں تمہارا تو قریشی صاحب ہو گئے رہا چھبیس دنوں کے بعد اور ریائی کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں انصاف کا جھنڈا ہے عمران خان کا نہیں کہا انصاف کا جھنڈا ہے کل عمران خان سے ملوں گا اور اس کے بعد اپنا لاحمل بتاؤں گا کہ کیا ہے اب بنیادی طور پر جو سورہ زیال بن رہی ہے چودری شجاب پرویز علاہ صاحب نے کوشش کی تھی کہ وہ صدر بن گئے ہیں تو نمبر ٹو وہ ہوں گے اور اس کے بعد کیونکہ نظر آ رہا تھا پوتھ کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں نا پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ معاملہ جا کدھر عمران خان صاحب کس طرف جا رہے ہیں یا وہ اکثر میں ایک سندھی کی قاوت سن رہا تھا ہوں کہ اٹھتا رہے ہیں پر رڑی آ جانا ہے بورا پیسے بیا تو جب صورتحال بن رہی تھی تب ہی ہم کہہ رہے تھے کہ عمران خان ادھر جا رہے ہیں کھائی میں گر رہے ہیں دلدل میں دھس رہے ہیں بند گلی میں جا رہے ہیں اور بند گلی کے بعد پتھر ہے گلی کے داخلی راستے پر اور خارجی راستے پر عمران خان صاحب باہر نہیں آ سکیں گے تو نظر آ رہا تھا ہمیں نظر آ رہا تھا تو پرویز لائکو نہیں آ رہا تھا وہ تو کہیں آدمی ہیں وہ اسی چکر میں کہ تحریک انصاف کو میں ٹیک اور کر لوں گا لیکن غلطی ان سے یہ ہو گئی کہ انہوں نے اپنے پالنے والوں کو پٹھرے کیا تو ان کے لیے بھی معافی نہیں ہے شامعود قریشی صاحب بیسی چکر میں ہے کہ میں کسی طرح پی ٹی آئی کو کر لوں ٹیک اور کر لوں سنبھالوں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیکھیں جی میں نے جیل کاٹی ہے میں جیل کاٹ کر آ گیا میں خان کے ساتھ کھڑا ہوں اب خان کے ساتھ کھڑا ہوں خان خود تو نہیں نہ کھڑے ہوں گے پھر خان کے ساتھ آگے جو ہونے چاہ رہا ہے مقدمات ہی مقدمات ہیں ثبوت ہیں ہر چیز پڑی ہوئی ہے صرف جوڈیچری آئین اور قانون کے مطابق چلے گی تو عمران خان صاحب اس نے مقدمات سے بچ نہیں پائیں گے تو قریشی صاحب جو ہیں وہ اس کمیٹمنٹ کے ساتھ باہر آئے ہیں اور کمیٹمنٹ کے ساتھ ہی اندر تھے کمیٹمنٹ کے ساتھ باہر آئے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو سارے ڈنگ نکال کے دے دوں گا خان صاحب جانے آپ جانے خان صاحب کے ساتھ جو کرنا ہے کریں پارٹی کو ڈسمنٹل نہ کریں اب دیکھیں نا پی ٹی آئی سے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کی ہاشم لوگر نے اپنا گروپ بنا لیا تو اس گروپ سے پھر تین لوگ تو اڑ دیئے شاہب اپنا جانگی ترین صاحب نے وہ مامون تار راجہ یاور کمال اور رائے اسلم وہ جانگی ترین کے ساتھ جا کر ملے اسی طرح بڑے لوگ جانگی ترین صاحب کے ساتھ رابطے میں بہت سے لوگ آسف زرداری کے ساتھ رابطے میں صورتحال پی ٹی آئی کی تو تطر بطر ہونے والی ہے اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کسی نہ کسی شکل میں تھوڑی بہت شاید اسٹیبشمنٹ کو سوٹ کرے گی اگر کھڑی رہے تھوڑی بہت اور مائنس عمران خان ہو تو وہ تو بہت اچھی ہے مائنس نواز شریف بھی تو بڑا کوشش کی گئی تھی کہ نون لیگ رہے شاہبہ شریف کو کہا گیا تھا کہ آپ وزیر اعظم بنے دوہزار اٹھارہ میں تو شاہبہ شریف نے کہا تھا کہ نہیں میں اپنے بھائی کے ساتھ بے وفہی نہیں کر سکتا تو شاہبہ مند قریشی صاحب کی کیا کمنٹمنٹ ہے ایسی تو قریشی صاحب یہ کوشش کریں گے کہ وہ جو خیال تھا پہلے نو مئی سے پہلے والا اس خیال پر واپس لائے آجائے کہ جی مائنس عمران خان ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیارے عمران خان کو مائنس کر دیتے ہیں باقی پی ٹی اے کو اب بخشتے ہیں قریشی صاحب اس چکر میں باہر آئے ہیں عمران خان صاحب سے بات کریں گے عمران خان صاحب کو سمجھانے کی قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ خان صاحب کچھ وقت کے لیے چھپ کر جاؤ خاموش ہو جاؤ ہم معاملات سنبھال لیں گے جس طرح شعبہ شریف اپنے بڑے بھائی کو سمجھایا کرتے تھے کہ ہم دیکھ لیں گے میں ہوں نا کچھ نہ کچھ کر لوں گا میں ہوں نا والے شاروخ خان بننے کی کوشش کریں گے تو وہ شاہ محمد قریشی اس مشن پر ہیں لیکن ہوگا کچھ نہیں قریشی صاحب ظاہر ہے ان کے وہ کوئی پریس کانفرنس قریشی صاحب سے انہوں نے کروانی نہیں ہے جس طرح پرویز لائے سے نہیں کروانی تھی تو قریشی صاحب اس نئے مشن کے ساتھ ہیں کہ عمران خان صاحب کو پیغام دے دو سمجھا دو کہ کچھ نہیں ہونا آپ نے نو مئی کو جو کیا ہے قانون اور آئین کے مطابق آپ کے ساتھ معاملات ہوں گے آپ بھول جائیں کہ آپ کے ساتھ کوئی مکمک آ ہوگا یہ پیغام شاہ محمد قریشی صاحب عمران خان صاحب کو دیں گے آپ دیکھیں نو مئی کے بعد جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان میں سے شاہ محمد قریشی پہلی شخصیت ہیں جو رہا ہونے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کل عمران خان سے ملوں گا تو آج عمران خان صاحب کے ساتھ ملیں گے ملاقات کریں گے تو پھر پتا چلے گا کہ وہ عمران خان ان کو کیا کہتے ہیں لیکن شاہ محمد قریشی کامیشن پکا ہے مائنس عمران خان بہت پرانا خواب تھا قریشی صاحب کا پیپلس پارٹی میں تھے تب بھی یہی خواب تھا ادھر ہے تب بھی یہی خواب ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں معاملات منیج کر کے اور اگلی الیکشن میں عمران خان کے ووٹ سے میں وزیراعظم بن گئے ہوں بارال یہ بھی خام خیالی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ